ہندت و وادیوں نے پہلے سینجی بھربانے کے نام مسلم یککو کو پیٹا دھم سوچک ٹپنی بھی کی اتر پہ دیش میں ہیٹ کرائیم کے معاملے دن پراتے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں آئے دن مسلم بیرودی ہنسا کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جس کی کارنٹ مسلم سمدائی کے لوگوں میں کافی بھی اچانی ہے تازہ معاملہ مین پوری کا ہے جہاں ہندت و وادیوں نے پہلے سینجی بھربانے کے نام پر مسلم یککو کی پٹائی کر دی جانگارے کے مطابق مسلم یکک اپنی کار میں سینجی بھرمانے کے لیے لائن میں کھڑے تھے تب ہی ایک انہیں کار چالک آتا ہے تتہہ اپنی کار میں پہلے سینجی بھرمانے کے لیے لائن توڑ دیتا ہے اس دوران لائن میں کھڑے سبھی کار چالک اس کا ورود کرتے ہیں تب ہی کار چالک جو کٹھت طور پر ہندت و وادی نیتا ہے اس کی مسلم یککو سے بحث ہو جاتی ہے جو کچھ ہی دیر میں ہنسک جھڑپ کا روپ لے لیتی ہے آروب ہے کہ پیٹرول پمپ مالک اور اس کے کرمچاری بھی ہندوط و وادی نیتا اور ان کے گارڈوں کے ساتھ مار پٹائی میں شامل ہو جاتے ہیں تتہہ جہشری رام اور مارو مارو مللاؤں کو کنارے لگاتے ہوئے مسلم یککو پر لاتھی اور ہتھیاروں سے حملہ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر اس گھٹنا کی جنتہ نے جم کر آلوچ نہ کی ہے کاشف ارسلان نام کے ایک یوک نے گھٹنا کے سنبند میں لکھا پولیس ہیلپ لائن پر کال نہیں لگ رہی تھی ایک یوک گھائل لڑکوں کا بھی ایڈیو بنا رہا تھا اتنے میں پیٹرول پمپ مالک اور اس کا گارڈ لڑکی کا موبائل چھین لیتے ہیں اس کے ساتھ ابھردتہ کرنے لگتے ہیں پردیش میں قانون بے بستہ بالکل فیل ہو چکی ہے ایک نے لکھا یوپی میں قانون کا راج لگ رہا ہے ختم ہو چکا ہے بلڈوزر بازی صرف ہوتی ہے نام اور کپڑے دیکھ کر مرنہ یوپی میں تو مافیا راج شروع ہو چکا ہے بڑے بڑے مافیا تو سب بھاچ ما سے آتے ہیں سنگوے یوگی جی کے فوٹو کھچواتے ہیں اسی کو رام راج جی کہتے ہیں کیا ایک آئی شخص نے رکھا مسلم ہو تو مظلوم نہیں ملزم بنو گے یہاں قانون نام اور جاتی دیکھ کر کام کرتا ہے مین پوری پولس نے بتا دیا کہ سی سی ٹی وی فٹیج کے آدھار پر سنگت دھاراؤں میں مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے کس کے خلاف درچ کیا گیا ہے اور کتنی لوگ ملزم بنائے گئے ہیں نہیں بتایا پیڑ تو یوپکوں میں سے ایک آصف اس حملے میں گمبی روپ سے گھائل ہو گیا اور جس کے بعد اسے آگرہ کے ایک اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اس معاملے پر مین پوری پولس کا کہنا ہے کہ ہم نے سی سی ٹی وی فٹیج کے آدھار پر سماندھت دھاراؤں میں شکایت درچ کر لی ہے اور معاملے میں آگے کی قانونی کاروائی کی جا رہی ہے آپ اس پورے معاملے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیج دنیا سے جڑی تمام فائرل خاملی امام تک پہنچاتی رہیں